اللہم سلیق علیہ سیدنا محمد نبی علمی وآلہ و بارک وسلم اسلام علیکم اس خوبصورت سی صبحوں سے آج ہم اپنا آغاز کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں نا صبحوں کو جو اللہ تعالی کی جو نیمتیں ہیں جو اللہ تعالی کی قدرت ہے اس کو اجوائے کرتے ہیں اچھا جی صبح صبح نیم گرم پانی لازمی پیا کریں نیم گرم پانی میں آپ شہر ڈال دیں تھوڑا سا لیمو ڈال دیں اور اس کے بعد آپ جو صبحوں کی تھوڑی سی مورننگ جو بھی آپ تھوڑا سا پاند دس منٹ پندر منٹ اب تو خیر موسم بھی بہت چینج ہوگے اس کو انجوائے کیا کریں آپ دیکھے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی لائف میں اتنا چینج جاتا ہے اس ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے نا آپ دیکھئے گا آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے اب یہ آپ سین دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت سین تھا اور اگر آپ صبح سوئے رہیں گے تو یہ ساری جو چیزیں نا یہ دیکھنے سے ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں میں اپنی بھی بات کریوں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم صبح بہت لیزی ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں اگر صبح کی اچھی روٹین ہو صبح کا آغاز ہمارا بہت زیادہ اچھا ہونا تو سارا دن بہت زیادہ اچھا گزرتا ہے اچھا جی آج تو میں نے اپنا دن کا آغاز بہت اچھا کہ الحمدللہ صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اتنا خوبصورت سین تھا نا اور میں اتنی خوش تھی کہ الحمدللہ آج کا میرا دن بہت زیادہ اچھا گزرے گا کیونکہ جتنا ہم نیچر کو انجوائے کرتے ہیں جتنا ہم مٹیریلسٹک لائف سے دور ہوں گے اتنا ہی ہماری لائف جو ہے نا وہ زیادہ اچھی ہوگی لیٹ نائٹ سونا لیٹ سبح و دیر تک اٹھنا نماز بھی قضاء ہو جاتی ہے اس کے بعد گھر کے باقی کام بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں سو یہ ایک نا بہت اچھی ہی بیٹ ہے جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی کہ تھوڑا مشکل ضرور لگتا ہے لیکن اگر صبح جلدی اٹھنا سیکھ لینا تو بہت مزا آتا ہے بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے اچھا جی بہت اچھی مارننگ کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں کوکنگ اور نا آن میں آپ سے بہت مزے کی چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت چٹنیوں کی ریسپیز ہیں لیکن یہ والی چٹنیاں میں گیرنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اچھی لگے گی اور بہت مزے کی یہ ہوتی ہے چٹنی اور اس کو نا ساری چیزیں کٹنگ کر کے اور اس کا ہم پیشٹ بنا کے نا جیسے رمضان آ رہا ہے تو ہم رمضان کے لیے آلریڈی اس کو رکھ لیں گے آپ کیوبز بنا لیں یا میں ایسے کرتی ہوں کہ کیوبز کی جگہ نا بازو کا جیسے کوئی اسٹیل کے برطن وغیرہ میں رکھ دیتی ہوں اور پھر جب وہ برف کی طرح بن جاتا ہے نا تو اس کو آپ تھوڑا سا توڑے بھی لینا تو چھوٹے چھوٹے کیوبز بھی بن جاتے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے نہیں تو یہ ہے بہت ڈیسنٹ وے میں اور اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو کیوبز بنا کے نا آپ رکھ لیں آگے رمضان آ رہا ہے اور روز رمضان میں نا پتہ زیادہ تر عبادت کرنے کی ٹائم ہوتا ہے ڈیلی کا چٹنی تو ضروری چاہ یہ ہی ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز میں تو یہ مسالہ جو ہے نا یہ جو سارا اس کا مکسچر ہے نا یہ ہم نے بنا کر رکھ لینا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا رمضان ہے نا ہاف رمضان تو اتنا آپ کر لیں کہ ہاف آپ کا ہو جائے پھر ایک دن آپ پھر بنا لیجئے گا تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور بہت مزہ آئے گا آپ کو چٹنی بہت زیادہ اچھی ہے اچھا اس کو بنانے کے لیے ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے بہت سی ہری چٹنیاں یہ وہ ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی زیادہ اور ڈیفرنٹ سی چٹنی ہے اس میں ہم نے کیا ڈالنا ہے کٹنگ میں نے ساری آپ کے سامنے کر لی ہے اس میں ہم نے ہری مرچے ڈالی تھی میں نے آٹھ سے دس بلکہ دس سے بارہ اچھی خاصی ہری مرچے لین تھی پانس سے چھے ہم اس میں لیں گے لہسن کے جوے لے لیں گے ہم لوگ اور اس میں ہم لوگ انہیں لے لینا ہے دو ٹامارٹر میں نے دو ٹامارٹر لے لیے تھے آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ لے لیں اس میں ہم نے ڈالنا ہے دھنیا اور ہم اس میں ڈال لیں گے پودینہ دونوں چیزیں ہم نے مکس ڈالنی ہے اور اس میں ہم نے ڈال دینا ہے نمک حسبزائے کا نمک اور تھوڑا سا پانی بس اب ہم نے اس کو بہت اچھا سا بلینڈ کر لینا اور یہ دیکھیں آپ پتہ بھی نہیں چلا اور ہماری زبردست سا چٹنی کا جو ہری چٹنی کا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم نے جب بھی آپ نے یہ مکسچر بنا ہوگا آپ نے کچھ بھی پکوڑے بنانے ہیں اور اس کے علاوہ چاٹ کے اوپر بھی ڈلتا ہے دہی پھلکیوں کے اوپر بھی ڈلتا ہے اگر آپ چاول وغیرہ بنا رہے ہیں رائطہ بنانا یا ہری چٹنی کھانی ہے یہ مکسچر آپ کا اتنا کام آئے گا آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ بہت مزے کا بند ہے اور بس اب یہ دیکھیں یہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی تھا اور بس اب میں نے دہی لی اور دہی میں اس کو مکس کر لیا اور یہ زبردست سی ہری چٹنی جو رمضان میں ہمارے بہت زیادہ کام آئے گی نا یہ ہماری چٹنی ریڈی ہو گئی ہے سو اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور آج ہمارے گھر میں آیا تھا فریش پالک آیا تھا نا بالکل فریش جو فصلوں کا اپنا پالک ہوتا اور یقین کریں کہ اتنا صاف تھا میں وہی سوچی تھی جو ہم بزار سے پالک لیتے ہوں اس میں اتنی ریت اور مٹی ہوتی ہے اس کو نہ مجھے کٹنگ کرنے میں پرابلم ہوئی اور نہ اس کو دھونے میں پرابلم ہوئی تو میں ویسے بہت فیور میں ہوں میرا بہت دل کرتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں نا فصلے ہونی چاہئے گھروں میں آئے میں جتنی بھی جگہ ہے نا یہ دھنیا پودینہ اور ہری پیاز اور اس ٹائپ کی نا کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں میں ضرور ہونا چاہیے تو جب سے یہ میں یوز کرنے لگی ہوں نا فریش سبزی اگر کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے یا خود ہمارے بھی ایک آ جگہ پر لگی ہوئی ہے نا تو مجھے اور زیادہ نا موٹیویشن ملتی ہے کہ یا گھر کی اور فریش سبزی کی نا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اچھا جیس فریش سبزی آج پالک آئی بھی تھی اور پالک آئی بھی اور میں پکوڑے نہ بناؤ یہ ہوئی نہیں سکتا مجھے پالک کے پکوڑے بہت زیادہ پسند اور الحمدللہ بچے بھی کھانا شروع ہو گئے ہیں اس کے لیے میں نے فریش پالک لے لی تھی اس میں میں نے نا تھوڑا سا دھنیا اور ہری میرچیں کاٹ کے نا کٹنگ کے دوران وہ بھی ڈال دی تھی بیچ میں ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے آلو اور ہم نے اس میں ڈال دینا ہے نمک ڈال دینا ہے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے کٹیوی لال مرچ ڈالیں گے کیونکہ میں نے نا ہری میرچیں زیادہ ڈالیں تھی اس لیے میں صرف کٹیوی لال مرچ تھوڑی سی ڈالوں گی کسوری میتھی میں ذرا دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے ڈالوں گی اور سوکھا دھنیا بھی یہ بھی میں آج آپ سے نا پوری سمجھنے رمضان کی ایک ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ ہری چٹنی بننا ہے اور ساتھ آپ یہ ہرے جو پکوڑے بنالیں پالک کے پکوڑے بنالیں اور آپ دیکھیں کہ کتنے مزے کا آپ کا جو ہے نا ایک ویسے بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن سپیشل رمضان میں یہ بڑا اچھا سا ایک منیو بن جاتا ہے اچھا جی بھی پالک جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہے بچوں کے لیے بہت اچھی ہے جیسے میرے بچے بہت شوقین نہیں ہیں اگر آپ ان کو پکوڑوں میں ڈال دیں یا آپ ان کے ویسے سالن بنانے کے بعد پراتھے بنا دیں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ نا اس ٹائپ کی شام کے ٹائم جیسے ابھی بھی کریونگ کسی ٹائم ہوتی ہے اور رمضان میں تو لازمی پکوڑے شکوڑے بنتے ہی ہیں تو تب بھی آپ یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا ہم لوگ ایک جگہ ہماری فرینٹ تو لی گیٹ ٹو گیدر تھی نا تو وہاں پہ وہ بات کر رہی میرے بچے یہ بھی نہیں کھاتے میرے بچے یہ بھی نہیں کھاتے میرے بھی نہیں کھاتے ہم سب کے گھروں میں یہی حال ہے کہ ہمارے ہر گھر کا ماشاءاللہ اگر ہر گھر میں دیکھا جانا تو ہر گھر میں ہر چیز نہیں کھائی جاتی لیکن اتنے فائدہ ہیں ان چیزوں کے اتنے زیادہ بہت سی چیزوں کے فائدہ ہیں جو ہم لوگ نہ بس صرف یہ کہہ کہ ہم لوگ جان چھڑا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں کھاتے یہ چیز اور ہم کتنی مطلب اس چیز سے بچوں کو محروم کر رہے ہوتے ہیں so different طریقوں سے جیسے اب میرے بچے بھی پالک نہیں کھاتے پالک کے پکوڑے بنا دیئے یا پالک کے پراتھے بنا دیئے یا جیسے ساگ میرے بچے نہیں کھاتے ساگ کے پراتھے میں بنا دیتیوں مکس سبزی کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا انٹیک بچوں کا ضرور ہونا چاہیے اور چلیں جی یہ جھٹ پڑ سے پکوڑے جو ہے نا وہ بھی بن گئے ہیں اور ساچٹنی بھی بن گئے اور شام کا ٹائم تھا سر کی نماز میں نے پڑھ لی تھی اب ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں چائے گرم گرم چائے اس کے ساتھ گرم گرم پکوڑے اچھے یہ والے پکوڑے بلکل ایسے بنتے ہیں جیسے آپ باہر سے لیتے ہیں نا جو ہم ریڑی وغیرہ سے لے رہے ہوتے ہیں مری وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں کہیں پر بھی نا یہ اس ٹائپ کے پکوڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے اور چائے بھی ہماری بن گئے یہ ہیں جی ہمارے مشتبہ بچے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی سر گرمی آئیں نہیں ہیں ان کے آئی سلولی ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہم پیتے ہیں جی اب چلیں جی چائے انجوائے کرتے ہیں ساتھ گرم گرم پکوڑے انجوائے کرتے ہیں اور اپنا اچھا سا میل جو ہم نے اچھا سا دن شروع کیا اس کے ساتھ اب ہم اپنا جو دن کا اینڈ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی شام کو بھی نا بہت اچھے سی میل کے ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں اچھا جی یہ تھا جو آج میں نے آپ سے ریسپی شیئر کی آج کا یہ ویلوگ تھا مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرا چینل بھی لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور انشاء اللہ تعالی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ ملوں گے اور اس چٹنی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی انشاء اللہ تعالی اب آپ سے میں اپنے نیو ویلوگ میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و معنی رکھے اللہ حافظ